بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بات کر رہا ہوں میں آج پچیس پہ پچاس ٹوٹ پلاؤٹ کے بارے میں جیسے کہ سٹائل نمبر نائن آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی آٹھ سٹائل جو ہیں وہ آلرڈی میں پچیس پہ پچاس میں دیکھ چکا ہوں اور اس کی پلیلسٹ بھی بنی ہوئی ہے آل ویڈیوز کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی ساری دوستوں کی ڈیماند تھی کہ اس میں سویمنگ پول ارجس کیا جائے سویمنگ پول کے ساتھ ہمیں پچیس پچاس کا دکھایا جائے تو اس پچیس پچاس میں سویمنگ پول دکھایا گیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو اس کے تین طرف پلہ ہے تینوں طرف اس کے مکانات ہیں لیفٹ رائٹ اینڈ بیک پر جبکہ ایک ہی طرف اس کو سویڈ لگتی ہے اور یہ ہے اس کا فرنٹ یہ مین گیٹ ہے اس کا نوفٹ چینج کا مین گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے کارپورٹ جیسا کہ وہ کارپڑی نظر بھی آ رہی ہے تو یہ اس کے سائٹ پہ لیفٹ رائٹ پہ سویمنگ پول ہے بہت ہی خوبصورت ہے گراس ایریہ بھی دیا گیا لان اور یہ ٹاف ٹائل بیچ میں لگی ہوئی ہے یہ واقع بنا ہوا ہے اور یہ ریڈ لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گیرچ کا کارپورٹ کا یہ لینڈر کا سلیم ہے جو کہ اس چیز کو شو کر رہا ہے یہ دو فٹ آگے بڑھایا ہوا ہے سنشیڈ ایزا تو کارپورٹ میں سٹریرز ریجسٹ کی گئی ہیں اس کے بیگ پر ہے یہ ٹی وی لانچ ہے یہ مین اینڈرس کا ڈور ہے اوپن کچن ہے چاہے تو آپ یہ سٹیرز جو ہیں ٹی وی لانچ میں بھی ٹسٹ کر سکتے ہیں بیگ پر دو بیٹ روم ہیں اور دونوں کے ساتھ سٹیج پاتھ ہیں اور سنٹر میں اوپننگ دی گئی ہے مکمل طور پر وینتری لیٹڈ یہ گھر ہے بہت ہی خوبصورت پلاننگ ہے اس کا یہ اس کی مارڈرن سسٹم ہے بات کرتے ہیں اس کے ڈیمنشنز کو چیک کرتے ہیں اس کے سائزز لینڈھ جو ہے اس کی کمپلیٹ وہ ہے ہمارے پاس پچاس فٹ اور جبکہ اس کی چھڑائی جو ہے وہ ہے پچیس فٹ مین گیٹ ہے ساڑھے نو فٹ کا اور یہ ہے ہمارے پاس سویمنگ پول ایریا اس کی میں آپ کو ڈیمنشن بتاتا چلو اس یہ ہے انیس فٹ نو ایچ یعنی کہ بیس فٹ کے لگ بگ یہ جگہ ہے اس کی لینڈھ اور جبکہ اس کی ورث جو ہے وہ ہے پرافٹ چھے انج جس کے اندر یہ مکمل طور پر سویمنگ پول کو ارجسٹ کیا گیا ہے جبکہ دیوار سے اس جگہ پر یہ جو ہے ایک فٹ ایک انچ ہے دور اور اس جگہ سے اس کی ڈیمنشن جو ہے وہ ہے ایک فٹ چھے انچ یعنی کہ ڈیٹھ فٹ اور اس جگہ سے ہے یہ ایک فٹ چار انچ یعنی کہ ڈیٹھ فٹ یہ جو بلیک کلر کا آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سٹیرز ہیں نیچے اترنے کے لیے سویمنگ پول میں جانے کے لیے اور پاپس بھی آنے کے لیے جبکہ یہ دوسری سٹیرز دے گئی ہیں اس کو سٹیل کی نیچے سٹیرز جانے کے لیے اور یہ ہے ہمارے پاس گراس ہے لیا گرین جیسا کہ آپ کو شو ہو رہا ہے چیک کر دیں کارپورچ کا سائز انیس فٹ ایک انچ انیس فٹ یعنی کہ کارپورچ ہے یہ دو کالم دیئے گئیں اس کو ون بائی ون کے جس میں گیٹ اڈجسٹ ہوگا نو فٹ چینج گیٹ کو شو کر رہا ہے دس فٹ تک بھی آپ گیٹ لگا سکتے ہیں جبکہ کارپورچ کی ورث جو ہے مارے پاس ٹڑائی جو ہے وہ ہے یہ سٹیرز دے گئی ہیں سٹیرز کا سائز دیکھتے ہیں تین فٹ سٹیرز کی چھڑائی ہیں اس طرف سے اوپر آئیں گے اور ٹرن ہونے کے بعد یہ فرسٹور پر نیچ ہو جائیں گے پلیس مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی کسیم کا کوئی پسٹن ہو تو کمنٹ میں رو شیئر کیجئے گا ٹیوی لونچ کا سائز دیکھتے ہیں ٹیوی لونچ کی لمبائی جو ہے مارے پاس وہ ہے گیرہ فٹ چار انچ جبکہ جگہ سٹنگ گئی ہے پانچ فٹ دو انچ ہے مکمل ٹیوی لونچ کی چڑائی جو ہے وہ ہے اٹھارہ فٹ زبردست کی چڑائی ہے یہ اس کو فرنٹ پر ایک ونڈو دی گئی ہے آٹ فٹ کی آٹ فٹ اس ونڈو کا سائز ہے اس ونڈو کو اوپن کرنے پر ایک تو باہر ایدھر ٹیوی لونچ میں بیٹھے ہوئے باہر سامنے بہت ہی پیارہ ویو ملے گا اور ونڈیلیشن کے لیے بھی بہت امورڈنٹ ہے اوپن کچن ہے اوپن کچن کا سائز دیکھتے ہیں دیارہ فٹ شار انچ اس کی لیندھ ہے اور جبکہ اس کی درد جو ہے وہ ہے پانچ فٹ چینج یہ ہے ہمارا سلائب ہے جس پر کچن کا چھلہ وغیرہ اڈجسٹ ہوگا اور لگڑی کا کام بھی اسی طرف ہوگا یہ ایک ونڈو دیے گئی ہے تین فٹ کی ونڈیلیشن کے لیے اگزاسٹنگ کے لیے اس کے بعد آتے ہیں بیڈروم کی جانب بیک پر ایک بیڈروم کی لنبائی جو ہے وہ ہے بارہ فٹ اور جبکہ اس کی چھڑائی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس دس فٹ گیا رہا ہنچ یعنی گیا رہا فٹ اس کے بعد یہ ٹیش بات ہے ٹیش بات کا سائز چار فٹ اس کی لیندھ ہے جبکہ اس کی چھڑائی جو ہے وہ ہے ساڑھے پانچ فٹ اور یہ ایک ونڈیلیٹر دیا گیا اس کو ڈائی فٹ کا اگزاسٹنگ کے لیے ونڈیلیشن کے لیے اوپننگ میں اس بیڈروم کو دو ڈور دیا گیا ایک دور بیک پر جانے کے لیے اس بیڈروم کا سائز بارہ فٹ اس کی لیندھ ہے اور جبکہ اس کی مکمل فرد جو ہے وہ ہے گیرہ ملکیرہ انچ اس کو ایک ونڈو دی گیا بیک پر چار فٹ کی ونڈیلیشن کے لیے نیچ بار کا سائز پانچ فٹ شیڈ اس کی چھڑائی ہے اور جبکہ لمبائی ہے اس کی چار فٹ ایک ونڈیلیٹر ہے اس کو بھی ڈائی فٹ کا اس کے بعد آتے ہیں یہ اوپننگ میں یہ اوپنٹو سکائے ہے یعنی کہ اس کے اوپر لیٹرل نہیں رہے گا تاکہ کراس ونڈیلیشن ہوتی رہے اس کی چھڑائی دیکھتے ہیں گیارہ فٹ اس کی چھڑائی ہیں اس میں ہم گیزر اٹس کر سکتے ہیں پودھر وغیرہ رکھ سکتے ہیں لانڈری کا کام لے سکتے ہیں اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس فور فٹ امید ہے آج کا میاں بچہ لگا ہوگا بائی کو شیئر ضرور کیچئے گا السلام علیکم